جن دوستوں کو لگتا ہے کہ اپنے کوئی شانت گو بانش نہیں چاہیے یعنی کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو بلکل شانت صحبہ کی ہو اگر ہمارے بچے بھی اس کے گو ماتا کے پاس میں چلے جائیں تو گائے کے دوارہ ایسا کوئی ایریکشن نہیں ہے کوئی گائے پیر اٹھائے کرے یا پھر لات مارے کرے تو اس سے پہلے سے بھی دوستوں اور متروں کو نمشکیار رام رام آپ دیکھ رہے ہیں راوز جی دری فارم اور میں گوری شنکر دوستوں آگے کی جانکاری سے پہلے جب اپنے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو بھی کسان متر آپ کے اپنے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دیا گیا ہے اس کو بجرور پریس کیجئے جسے چینل پر آنے والی جو ویڈیو ہے اس کی نوٹیفکیشن اس گائے کے بارے میں جان کر یہ آپ کو سب سے پہلے پر اپت ہو آج کی گائے کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں تو اس سے پہلے دوستوں سب سے بڑی بات جو رہتی ہے سب سے بڑی خاصیت رہتی ہے گو ماتا کے اندر اور جو ہمارے کسان بھائیوں دوارہ بولا جاتا ہے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے سانت سبھاؤ یعنی بلکل شانت چت گو بنش ہونی چاہیے اور سب سے جو زیادہ پسندیدہ کی جانے والی گو بنش ہے اس کے ساتھ میں بولا جاتا ہے کہ گائے ہماری کو ایسی دے دو جو گائے پیر نہ اٹھائے بس دودھ نکالے تو پیر نہ اٹھائے اگر ہمارے بچے جاتے اس کے پاس میں تو لات چلانے والی ایسی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے گائے ہیں جو بلکل شانت سبھاؤ شانت چت ایسی ہونی چاہیے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے خاص ہونے والی ہے کیوں ہونے والی ہے ویڈیو کو سٹارٹنگز لے کر کے اندر تک آپ جرور دیکھئے جس سے کہ گائے کے ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو کمپلیٹلی جان کر ہی ملے گی اور اپنے ڈیری فارم پر جو اور بھی گو بنش رہتی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ اپنے ڈیری فارم پر کتنی گائے رہتی ہے ایک ساتھ تو میں آپ کو وہ بتا دینا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے گائے کے ڈیٹیل کے بارے میں اپنے بات کرتے ہیں گائے جو آپ کے بار تھرڈ ٹائم یعنی کہ تیسری بار کاف کو جنم دے گی ایک گو ماتا کے پرتی یعنی کہ گو ماتا میں جو ممتہ بری رہتی ہے اپنے بچوں کے پرتی یا پھر اپنے دیکھ رہے ہیں اپنے مالک کے پرتی جو سب بہا ہو نیچر اس کا وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ دیکھئے جیسے جیسے بھائی آگے چل رہا ہے تو گائے جو اس کی پیچھے چل رہی ہے یہ ہاتھ سہلانے کے لئے بول رہی ہے کہ اس کی اوپر ہاتھ کھمائے اس کی بوڑی کو سہلائے بہت ایک اندمائی انبوب کو محسوس کر رہی ہے وہ آپ دیکھئے اب ہاتھ کھمانے لگے تو گائے بلکل شانت روپ سے رک گئی ہے دوستو اس کے بعد اگر اس کی دودھ دینے کی شمتہ کے بارے میں اگر اپنے بات کریں تو اس کی دودھ دینے کی شمتہ کیا رہنے والی ہے تو چوئی سے پچیس لٹر کے قریب اس کی دودھ دینے کی شمتہ رہنے والی ہے گائے کے ڈلیوری کے اندرہ بھی چھے سے ساتھ دن کا بھی ابھی ٹائم بھاگی ہے اور اس سے پہلے آپ اٹر کے ایک کوالٹی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیٹس کا سائز ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے بات کریں بریڈنگ کے لئے تو بہت ہی اپیوکت رہنے والی ہے بہت ہی فائدہ مند رہنے والی ہے کیونکہ جو بریڈر ہے وہ ایسی ہی ایسی گوبنس سے ہی سٹارٹنگ کرتے ہیں اور جو بریڈنگ کے بارے میں اپنے بات کریں جب بریڈنگ کے لئے ایسی گوبنس اپنے کو مل جائے پیوٹی لی ہوئے ہو شانس و بھاو کی ہو اٹر کی کوالٹی بہترین ہونی چاہیے دودھ دینے کی شمتہ شاندر ہونی چاہیے اور جب ایسی گوبنس سے بریڈنگ اپنے سٹارٹ کرتے ہیں تو آنے والا جو پل ہے یعنی کہ آنے والا جو سمیہ ہے دو سال یا تین سال کے بعد میں پیڈگری لائن پر اپنے پروپرلی دیان دیا جائے تو بچڑے یا بچڑے ہیں جو دوست ہو آئے گی وہ ان کا ایک نیا ہی رنگ روپ ہوگا نئی ہی دنیا ہوگی وہ دیکھنے یوگیا رہنے والی چیزیں ہوگی کیونکہ اس سے جو گوبنس جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد میں جو بچڑے یا بچڑے آئے گی تو پیوٹی آپ اس گوبنس اپس گوبنس کی آپ دیکھ رہے ہیں پر اگر اچھا سیمن اچھے بل سے اس کو کروز کروایا جائے تو جو بچڑے یا بچڑے ہیں آئے گی فاشٹ بیانت کے اندر ہی لگو بگ سترہ سے اٹھارہ اٹھارہ لٹر تک کی دودھ دینے والی شمتہ والی گوبنس شم اس سے پراپت کر سکتے ہیں دوستو کوالٹی کے بارے میں اپنے بات کر رہے تھے تو کہا ہے کہ کوالٹی کے بارے میں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں باری مکملی گل کمبل ہے لمبی نابی ہے جو کہ اپنے چولستانی بریڈ کے اندر یا پر اپنے بولتے ہیں کہ راٹھی بریڈ کے اندر مینلی جو نشانی رہتی ہے لمبی نابی کی رہتی ہے ہامپکہ سائز کے بارے میں بات کریں تو ہامپکہ سائز بھی بہت ہی بہتری اور شاندار گلائی نومہ لیے ہوئے پیٹ پوٹھے کا سلوپ کے بارے میں بات کی جائے تو پیٹ پوٹھے کا سلوپ وہ بھی بہت ہی شاندار ہے لمبی پونچ جو کی سب سے زیادہ پسندیدہ کی جانے والی بات رہتے ہیں گائے کی لمبی پونچ ہونی چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لمبی پونچ ہے جو درتی کو ٹچ کرتی ہوئی اور دوست اس کی بات اگر اس کی بات کریں اس کی قیمت کی کیا ہونی چاہیے دوستو جو بریڈنگ کے لئے اپنے گائے کی بات کر رہے ہیں جیسے تو یہ انبولد روہر ہے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے اپنے اس کی کی ویلیو نہیں رکھ سکتے پر پھر بھی جو کسان میتر اس کو قریدنے کے اچھے رکھ رہے ہیں کہ نئے سیرے سے اپنا جو فارم ہے وہ شٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر بریڈنگ شٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو قیمت رکھی ہے وہ ایک لاکھ دس یا روپے یعنی کی ون لاکھ ٹین تھاؤزنٹ کے اندرازی کو شاپکلی سیل کے لئے اپلوب دکھروائی جا رہی ہے جو بھی کسان میتر قریدنے کے اچھے رکھ رہے ہیں تو سکرین پی دیئے کے نمبروں پہ کال کر کے واتس اپ میسیز کر کے آپ جانکہ ریلے سکن خرید سکتے ہیں لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو بلیز کمینپورا ڈسٹک شریگنگانہ کا سٹیٹ راجستان دوستے گوبنش کی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کے مادیام سے آپ ہماری کو جرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جاہند جاگو ماتا